فرما سورة معاونا سورة معاونا سورة معاونا سورة معاونا سورة ساتھ میں عوض باللہ من الشیطان الرجیم ارعایتا اللذی یکذب بالدین فذالک اللذی یدعو الیتیم ولا يہض علا تعام المسکین فضیل للمسلین اللذین هم عن صلاتهم ساہون فضیل للمسلین تفسیر العاصنون بیان میں ویل کے معنی علماء اکرام نے کہا ہے جہنم کی ایسی نچلی جگہ جس سے کچھ جہنم پناہ مانگتی ہے وہ جگہ نہیں فویل پھر بعض علماء اکرام نے کہا ویل سے مراد افسوس ہے لانت ہے کس کے اوپر فویل للمسلین مسلیوں پر مسلین کہتے ہیں نماز پڑھنے والے کے لیے صلاح قائم کرنے والے کے لیے میں مغرب پڑھ کر آئے ہم سب مسلین ہیں فویل للمسلین ایسے مسلیوں پر وین ہے افسوس ہے لانت ہے کس پر اللذینہمعان صلاتی امساؤم جو اپنی نمازوں سے غفلت پڑھتی ہیں فجر پڑھے زہر غیب زہر پڑھے مغرب غیب مغرب پڑھے اشان غیب اشان پڑھ لیے رضو فجر غیب دعوت میں چلے گئے تو ایسا ہو گیا گویا فجر کی نماز کاج یوسو فریڈم کی ٹکٹ لے لے کیا اللہ سبحانہ تعالی کے پاس سے کہ کل پڑھنا ہی نہیں ہے فویل للمسلین ارے افسوس ہے اسے نمازیوں کے لیے جب بھی نمازوں سے غفلت پڑھتے ہیں نماز میں اگر کھڑے ہوئے بھی ہیں میں اور آپ اللہ سبحانہ تعالی نماز میں سجدے میں رکوں میں اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہم کو بیجا لیکن اللہ خوش کر کر کسی اور چیزوں کو ہم نماز اور سجدے میں یاد کرتے بیٹھتے ہیں سجدے میں جانے کے بعد عورتوں کو کوکر کی سیٹی یاد آجاتی ہے یا ترکاری کارنا یاد آجاتا ہے یا کسم یاد آجاتی ہے یا کوئی سانس یاد آجاتی ہے سجدے میں گرنے کے بعد جو کوئی ٹی ٹونٹی میچ بچوں کو یاد آجاتا ہے سجدے میں گرنے کے بعد کسی کو بیگ باوس یاد آجاتا ہے سجدے میں گرنے کے بعد کسی کو باہر کا کام یاد آجاتا ہے سجدے میں گرنے کے بعد کسی کو فیس بک یاد آجاتا ہے مگر نمازوں میں وہ قیفیت وہ لط وہ مزاج وہ خیر امت کا ہوتا ہے وہ مزانی ہے